درد پاک فرماللہ سیدنا و مولانا محمد امدر مجود و القرم والہی واسقابہی اجمعی بس آیا ہوں تو ایک حقائت بیان کر کے رخصت ہو جاؤں مولانا روم حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسنوی شریف میں ایک مختصر سی حکایت نکل کرتے ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لئے میں نے اس مختصر والی حکایت بلیا ہے سوچا تھا کہ کچھ اور بولوں گا اگر سمجھنے والے کے لئے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں مولانا روم مسنوی شریف میں ایک بات کو ذکر فرماتے ہیں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ جنگل میں شیر بیڑیا اور لومڑی تین و ایک ساتھ میں شکار کے لئے نکلے چونکہ شیر جنگل کا راجہ ہے ساتھ میں بھیڑیا اور لومڑی تین شکار کیے ایک نیل گائی ایک جنگلی بکرا اور ایک خربوش تین و شکار پڑے ہوئے تھے جنگل کے راجہ شیر نے باقی دونوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کھانے کا برابر حساب کر سکتا ہے یعنی انصاف بٹوارہ ارے انصاف کے ساتھ میں بھیڑیا آگے آیا اور کہا کہ بادشاہ میں آپ کا غلام بھیڑیا ہویا میں یہ انصاف کر سکتا ہوں کہا اچھا تو کرے گا کہا ہاں کہا پھر کرو کہا حضور بادشاہ نیل گائی سب سے بڑی ہے اس لئے نیل گائی آپ کا حصہ بکرا جنگلی بکرا چونکہ بیچ درمیانی ہے اس لئے وہ میرا حصہ اور لومڑی چونکہ چھوٹی ہے اس لئے خربوش جو ہے وہ لومڑی کا حصہ ہے شیر نے بھیڑیے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تو کون ہوتا ہے انصاف کرنے والا یہ کہتے ہیں وہ اپنا پنجا مارا بھیڑیے کو مار دیا اب شیر نے پھر لومڑی سے پوچھا کوئی ہے جو اسے انصاف کے ساتھ میں تقسیم کرے لومڑی آگے آئی اور کہا حضور چونکہ نیلگائی بہت بڑی ہے تم کرنا چاہوگی چاہوگے اس کا انصاف جو مڑی آگے آئی کہا کہ حضور چونکہ نیلگائی بڑی ہے اس لئے یہ آپ کے صبح کا ناشتہ ہے صبح اس کو کھا لیجئے بکرہ چھوٹا ہے دوپیر کا کھانا جو ہے وہ بکرے سے کر لیجئے گا اور کھرگوش جو ہے وہ آپ کے راہت کا کھانا ہے شیر بہت خوش ہوا خوش ہوتے کے ساتھ شیر نے کہا کہ بڑا اچھا انصاف کر لیا تم نے بہت اچھی تقسیم کی بتاؤ یہ انصاف پسندی اور اس طرح سے صحیح صحیح بٹوارہ کرنا تم نے سیکھا کہاں سے اللہ امڑی نے عرض کی شیر سے کہ حضور بھیڑیے کے انجام سے سیکھ گئی بھیڑیے کے انجام سے سیکھ گئی کہ انصاف کیسے کیا جائے تو لہٰذا یہ حضور آپ کا ہے آپ جیسے چاہیں کھائیں شیر بڑا خوش ہوا کہ کہا کہ تمہارے انصاف پسندی سے میں خوش ہوا یہ تینوں تم رکھ لو بھیڑیا بھی تم رکھ لو میں چلا شیر چلا گیا مولانا روم نے اس حقایت کو بیان کیا ہے اپنی مسنوی شریف میں اسی مسنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں تو اس سے ہو سکے تو بزرگوں کی صحبت کو اختیار کر کیوں تاکہ تو بھی ان جیسا بن جائے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے کہ کبھی جاہر سی بات ہے اس دور میں کہاں وہ بزرگ ملیں گے فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان کے تذکیرے کو سن اور ان کے تذکیرے کو پڑھ جب صحبت میسر نہ آئے تو بزرگوں کے تذکیرے کو سنا کرو اور ان کے تذکیرے پڑھا کرو مولانا روم فرماتے ہیں یہ وہی فائدہ دے گی جو ان کی صحبت دیتی تھی اس حکایت کو مولانا روم نے نقل فرمایا اور پھر اس اور پھر فرماتے ہیں سبق دیتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جو اپنے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ حاصل کر لے نصیحت لے لے جو دوسروں کی گلتیوں سے یہ گلتیاں ہوئی ہیں اب اس سے مجھے یہ نصیحت لینی چاہیے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں مولانا روم نے جو درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کے انجام کو دیکھ کر خود سمل جاؤ یہ نہیں کہ خود بھی اسی گڑھے میں جاؤ کیا پتا چلتا ہے پتا یہ چلتا ہے کہ جو دنیا سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہر جنازہ جاتے وقت یہی کہتا ہے کہ جو خامیاں جو کمیاں جو گلتیاں میں نے اس دنیا میں کی تم مت کرنا یہ سبق دیتا ہوا جاتا ہے وہ وہ میت تو اس سے نصیحت حاصل کر لو اور اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو کیسے بنانا ہے یہ خود سیکھ لو کیے نہیں کہ دوسرے اگر گناہوں میں چلے گئے اور عذاب میں مبتلا ہے تو ہم بھی اسی روش پر چلیں اسی راہ پر چلتے ہوئے جائیں بلکہ کسی سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو سیکھ لیں کہ یہ اس سبب اس دنیا سے گیا ہو سکتا ہے اس پہ عذاب ہو رہا ہو مجھے اس سے سیکھ حاصل کرنی ہے کہ جو اس نے کام کیا تھا میں نہیں کروں گا تو یہ اس حکایت کا مختصر سا سلفل صفہ ہے سمجھنے کے لئے مولانا روم نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اسے سمجھنے کی ہماری زندگی اتنی سی مختصر ہے ہمیں سیکھنا ہے ہمیں کیسے رہنا ہے کس انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اپنی آخرت کیسی بنانی ہے اگر دوسروں کی خطاؤں کو دیکھ کر ہم نہیں سنبھلے تو پھر وہی انجام کہیں ہمارا نہ ہو دوسرے کو گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کبھی ہم یہ نہیں کرتے کہ آنکھ بند کر کے اس گڑھے کی طرف سے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی گر جائے بلکہ سائٹ سے ہو کر چلتے ہیں تاکہ ہم گرنے سے بچ جائے اسی طریقے سے آخرت میں اگر رسوہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں عمل سالح کی کوشش کرو یاد رکھئے ہم جب گھر بناتے ہیں کسی گھر میں اگر نیا گھر میں نیا گھر تعمیر ہوا یا کسی نیا گھر میں ہم شفٹ ہوتے ہیں یا کسی گھر میں ہم اگر جاتے ہیں چینج کرتے ہیں اپنا گھر کو مقام چینج کرتے ہیں اور اس دوسرے گھر میں جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ڈائریکٹ چلے گئے اور رہنے کے لئے ہر جانے والا سب سے پہلے گھر کے ضروریات کے سامان اپنی حیثیت کے حساب سے گھر میں پہنچاتا ہے مثال کے طور پر کھانے کے برطن ہیں چولا ہے پنکا ہے لائٹ ہے جو جس کی حیثیت جتنی ہوتی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر میں ان سامان کو لگاتا ہے جو زیادہ پیسہ رکھتا ہے وہ ایسی لگاتا ہے فریج کر رکھتا ہے واشن مشین لیتا ہے لیکن گھر میں جانے سے پہلے گھر کے تمام ضروریات کے سامان وہ گھر پہ پہنچاتا ہے ایک دنیا کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ضروریات کے سامان لے کر پہلے پہنچاتے ہیں پھر گھر میں رہنے جاتے ہیں وہ قبر جہاں پہ ہمیں ایک لمبے عرصے تک سونا ہے اور پھر آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اس منزل کے لئے ہم نے کیا تیاری کی کبھی اس میں طرف سوچیے ہر گھر میں جانے سے پہلے ہم سامان لے کر جاتے ہیں قبر کی منزل حدیث پاک میں آیا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہوا آگے کے تمام منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا اور جو اس میں اٹک گیا وہ آگے کی تمام منزلوں میں اٹکتا چلا جائے گا تو یہ منزل اس منزل کو روشن کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا اس کی طرف توجہ دیں اس کی طرف دھیان دیں یہ آپ مرکیوری لگائے ہوئے ہیں یہاں پر کبھی اس کی طرف دیکھو گے تو یہ بھی ہمیں کچھ کہتی ہے گوھر کرو گوھر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں کبھی اس کی طرف دیکھو تو یہ مرکیوری کہتی ہے کہ جس طرح سے میں نے اس علاقے کو روشن کر دیا جب میں بج گئی تو یہ اندھیرہ ہو گیا یہاں اندھیرہ ہو گیا یہ ہمیں ایک میسج دیتی ہے یہ لائٹ ہمیں ایک میسج دیتی ہے کہ اپنے اعمال کو بھی ایسا کرو کہ تمہاری قبر میں یہ روشنی دے سیکھو ہر چیز سے کوشش کیجئے عمل سالے کرنے کی نیک عمال کرنے کی اپنی آخرت کی فکر کیجئے دنیا یہاں آنی جانی ہے کوئی ہمیشہ کے لئے نہیں آیا ہے سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے سنی صحیح العقیدہ جسے پہچان کے لئے اس دور میں مسلک عالی حضرت کہا جاتا ہے اس مسلک پر سختی سے قائم رہے پھر کہائے باطلہ سے بچتے رہے اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہونا ہے اور جواب دینا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک وطالعہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی گیر شریعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو میں ان تمام گیر شریعی باتوں سے ان علماء سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں میری کسی گیر شریعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل زنبی وعطوه علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعالی و بارک و سلم السلام علیکم